بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو می چینل موڈرن سٹیچنگ کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب بلکل حریت سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بنانا سکھوں گے بہت ہی حبصورت فراک فرانٹ سلٹ کے ساتھ اور اس کے ساتھ میں نے بہت ہی سٹائلش پینٹ بھی سٹیچ کی ہے اس کا ٹیٹوریل آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا اور اس میں ہم نے فریر والے سلیوز بنائے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے اس میں بہت ہی یونیک پاکٹس پر اٹیچ کی ہیں تو مکمل کٹنگ اور سٹیچنگ سیکھنے کے لیے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے اور اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی دیئے گے بیل آئیکن پر پیس کرنا مت بول اس سے میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے گا اور اگر آپ صرف ڈریس ڈیزائننگ کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ میرا دوسرا چینل سٹیچنگ پیٹنز وہاں پر صرف ڈریس ڈیزائننگ کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرائب کی باکس میں مل جائے گا اس لیے فراک کی کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر میرے پاس تقریباً 8 میٹر کپڑا ہے اس میں سے ہم سلیوز بھی نکالیں گے اور فراک بھی ریڈی کریں گے تو اس طرح سے ہم کپڑے کو پہلے ایک دفعہ کھول لیں گے یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم اس میں سے اپنا اپر پارٹ یعنی بارڈی پارٹ کٹ کریں گے تو کپڑے کو اس طرح سے میں نے لمبائی میں ڈبل فولڈ کیا ہے یہ دیکھیں اب یہاں پر اپر پارٹ کی لمبائی مجھے چاہیے 14 انچ تو ایک انچ اس میں ایڈ کر کے سلائی کا تو 15 انچ پہ اس طرح سے کٹنگ کریں گے اب چڑائی میں بھی ہم میئر کر لیں گے کہ ہماری چیسٹ سائز کے مطابق ہمیں کپڑا یہاں پر چاہیے 15 انچ میں میں نے کپڑے کو اس طرح سے سیٹ کیا پھر اس طرح سے ہم فولڈ کریں گے دوبارہ سے اس کو تو 4 لیڈز میں ہم کپڑے کو فولڈ کر لیں گے اور اپنی چیسٹ سائز کے حساب سے ہم یہاں پر سلائی کا ایکسٹرہ مارجن رکھتے ہوئے اس کو کٹنگ کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر میری چیسٹ سائز ہے 36 انچ اس کے حساب سے کپڑا میں نے فولڈ کیا ہے تقریباً ساڑھے دس انچ تک ٹھیک ہے یہ کپڑا ہم نے نکال لیا ہے اپنے اپر پارٹ کے لیے ٹھیک ہے فرنٹ پارٹ بھی اور بیک پارٹ بھی ایک ساتھ ہم نے کٹ کر لیا ہے اب اس کو سائٹ پہ کر لیتے ہیں اب ہم سلیو کے لیے کپڑا نکالیں گے تو یہ دیکھئے آگے جو بچا ہوا کپڑا ہے اس کو ہم دوبارہ سے اس طرقے سے فولڈ کریں گے یہ دیکھئے جس طرح سے میں نے دکھایا ہے ویڈیو میں سیم اسی طرقے سے ہم اس کو فولڈ کریں گے اور اس کو بھی اس طرقے سے سیدھا سیدھا ہم کٹ کر لیں گے یہ دیکھئے یہ ہمارا سلیو کے لیے کپڑا آئے گا یہاں پر ہمارے سلیو کی لیندھ کام آئے گی لیکن اس میں ہم اپنے جو بارٹم کا کپڑا ہے نا پلین وہ ہم یوز کر کے فریل لگا کے تو اس کی لیندھ کو ہم کمپلیٹ کریں گے یہ دیکھئے یہ میری ٹراؤزر میں سے کپڑا نکلا ہے اس کو ہم فریل کے طور پر یوز کریں گے اپنے سلیوز میں اور اپنی سلیو کی جو لمبائی ہے نا وہ کمپلیٹ کریں گے یہ دیکھئے چڑائی میں یہاں پر میرا کپڑا بچا ہوا ہے اس کو ہم سیدھا سیدھا اس طرقے سے کٹ کر لیں گے یہ دیکھئے ڈبل کپڑا ہے اب ہم اسے اس طرقے سے سوری سینٹر سے بھی کٹ کریں گے یہ دیکھئے کپڑے کو پورا کھول لیں گے اور سینٹر میں سے اس کو ہم کٹ کر لیں گے دونوں سلیوز کے لیے ہمارے پاس کپڑا نکل کے آ جائے گا یہ دیکھئے اس طرح سے ہماری اس میں فریل آ جائیں گی یہ دیکھئے اس طرح سے ہم ڈبل رکھیں گے نا کپڑے کو تو یہاں پر گیدرنگ آ جائیں گے ٹھیک ہے اب سلیوز کی بھی کٹنگ ہوگی اس کی باقی کٹنگ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں پہلے ہم گھیر نکال لیتے ہیں اپنی فراغ کا سلیوز کے کپڑے کو بھی ہم الیدہ کر لیں گے اب ہم کپڑا جو بچا ہوا ہے اس کو دوبارہ سے اس طرح سے ڈبل فولڈ کریں گے لمبائی میں یہ دیکھئے ڈبل فولڈ میں نے کیا اب ہم یہاں سے اپنے گھیر کی لمبائی نکالیں گے چڑائی میں جتنا بھی کپڑا ہے وہ ہم سارا اپنے گھیر میں لے لیں گے لیکن جو لمبائی ہے نا وہ ہم اس طرح سے کٹ کریں گے کہ ہمیں فراغ کی ٹوٹل لیندھ چاہیے تھرٹی ایٹ انچ اس میں ہم اپر پارٹ کا چودہ انچ مائنس کر دیں گے تو باقی بچہ ہمارے پاس چوبیس انچ تو چوبیس انچ میں ہم ون انچ پلس کریں گے سلائے کے لیے پچیس انچ پہ اس طرح سے نشان لگا کے پورا کپڑا ایک ساتھ کٹ کر لیں گے ٹھیک ہے فرانٹ اور بیگ کے لیے گھیرہ ہمارا ایک ساتھ کٹ ہو جائے گا اس طرح سے ڈبل کر لیں گے کپڑے کو تاکہ کٹنگ کرنے میں آسانی رہے اوپر کپڑے میں جو بھی ٹیڑھ ہے اس کو کٹ کر لیں گے اب ہم یہاں پر اپنی لیندھ کے حساب سے پچیس انچ پہ نشان لگائیں گے یہ دیکھیں فور لیئرز میں میرے پاس کپڑا ہے یہاں پر لمبائی میں ہم نے لگایا نشان پچیس انچ پہ اور یہاں سے سیدھا کپڑا ہم کٹ کر لیں گے اس طرح سے تو یہاں پر گھیر کے لیے بھی ہمارے پاس کپڑا نکل آیا ہے یہ دیکھیں کافی زیادہ گھیر بنے گا اس میں ڈبل کپڑا ہے فرانٹ اور بیک دونوں سائٹس کے لیے ٹھیک ہے اب اس کو لیدہ کر دیں گے اب ہم اپنا اپنا اپر پارٹ لیں گے یہاں پر اپر پارٹ کی لمبائی میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ پندرہ انچ میں نے لی ہے اور چڑھائی ہے ساڑھے دیس انچ ٹھیک ہے اب اوپر جو بندولی سائٹ ہے وہاں سے بھی کپڑے کو کٹ کر کے الادہ کر لیں گے اب دوبارہ سے ہم کپڑے کو فورڈ کر لیں گے تو فور لیئرز میں ہمارے پاس کپڑا ہے اب بندولی سائٹ سے میں لوں گی شولڈر تو شولڈر میں یہاں پر لوں گی ساڑھے چھے انچ یہی سے نیچے آئے گا آرم ہول تو وہ میں لوں گی سات انچ اب یہاں پر ہماری آئی کی چیسٹ لائن تو جتنا بھی آپ کا چیسٹ راؤنڈ ہو اسے فور سے ڈوائیڈ کر کے ون انچ آپ نے ایکسٹر سلائی کے لیے لے لینا ہے یہاں پر آئی گی ویسٹ لائن جتنا بھی آپ کا ویسٹ راؤنڈ ہو اسے فور سے ڈوائیڈ کر کے ون انچ ایکسٹر سلائی کے لیے لیں گے ان دونوں مارکس کو اس طرح سے ملا دیں گے یہاں پر تقریباً ہاف انچ لیں گے اور اس طرح سے گلائی دے دیں گے اس طرح سے فٹنگ اچھی آتی ہے یہاں پر آرم ہول کے لیے گلائی دے دیں گے یہاں سے اندر کی طرف ہاف انچ لیں گے گہری کٹنگ کریں گے فرنٹ کے لیے اب یہاں سے شولڈر پہلے ہم آرم ہول کی کٹنگ کریں گے بیک آرم ہول کی کٹنگ کریں گے اس طرح سے اب جو ہم نے ترشاہ نشان لگایا تھا اسے کٹ کر لیں گے یہاں پر کٹس لگا دیں گے تاکہ سلائی کی ٹائم ہمیں آسانی رہے اب اس میں سے بیک پارٹ الیدہ کر دیں گے اور فرنٹ پارٹ لیں گے شولڈر سلوپ کی کٹنگ کریں گے شولڈر سلوپ کی کٹنگ میں صرف فرنٹ میں ہی کرتی ہوں بیک میں نہیں کرتی اور فرنٹ آرم ہول کی بھی کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے اپر پارٹ ہمارا یہاں پر کٹنگ ہو چکا ہے اب میں آپ کو سلیوز کی کٹنگ بھی دکھا دیتی ہوں اس کو ہم الادہ کر دیں گے اب کرتے ہیں ہم سلیوز کی کٹنگ تو یہاں پر دیکھیں میں نے سلیوز کی لئے کپڑا سیٹ کر کے رکھا ہے اب میں بتا دیتی ہوں کہ کہاں کہاں میں یوز کرنا ہے یہ ہے ہماری فرل کا کپڑا جو ہم نے اپنے باٹم میں سے نکالا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے وہ پیس جو ہم نے اپنی آرم ہول کی کٹنگ میں سے نکالا ہے کیونکہ سلیوز کی چڑائی کم ہے تو یہاں نیچے ہم تھوڑی سی کلیاں ڈالیں گے ٹھیک ہے یعنی جوائنٹ ڈالیں گے اور یہاں پر ہمارے سلیوز کی لمبائی آ رہی ہے ساڑھے پندرہ انچ جو کہ بہت ہی شارٹ ہیں تو اس میں ہم فرل لگائیں گے آگے فرنٹ پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں جو ہم نے باٹم میں سے پیسز کٹ کیے تھے وہ ہم اس طرح سے آگے سیٹ کریں گے اور یہاں پر فرل بنا کے لگائیں گے ٹھیک ہے اب ان پیسز کو اٹھائیں گے اور یہاں پر جوائنٹ ڈالیں گے تاکہ یہاں پر ہمارے سلیوز کی جو چڑائی ہے وہ ہمیں جتنی چاہیے اتنی مل جائے گی تو یہ دیکھئے فور پیسز ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم اس طرح سے یہاں پر سیٹ کریں گے فرنٹ سے سلیوز کی گلائی میں نے رکھی ہے چھ انچ ویڈ سلائم آرجن اب جوائنٹ والے کپڑے کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تھوڑا سا آگے کی طرف کر کے رکھا ہے کیونکہ یہاں سے ہمارے آرم ہول کی کٹنگ ہو جائے گی تو وہ کٹنگ میں آ جائے گا اب یہاں سے میں نے لیا ہے تقریباً تین انچ یہاں سے ہم نے تین انچ لیا یہاں سے ہم اس طرح سے سلیو کیپ کی گلائی دے دیں گے اوپر کورنر تک اب ان دونوں انو کو اس طرح سے ترچھا ملا دیں گے اور اس کی کٹنگ کر لیں گے تو یہاں پر ہمارے سلیو کی بھی کٹنگ کمپلیٹ ہے یہ جوائنٹس ہمارے یہاں پہ آئیں گے اور یہ ہماری فریل آ جائے گی سلیو کے فرنٹ پہ ٹھیک ہو گیا تو کٹنگ ہماری کمپلیٹ ہے اب چلتے ہیں سٹیچنگ کی طرف سب سے پہلے ہم سلیوز ریڈی کر لیں گے تو سب سے پہلے ہم جوائنٹس کے لیے جو ہم نے کپڑا کٹ کیا تھا ان کو اٹیچ کر لیں گے دونوں کی سیدھی سائٹ ملا کے رکھیں گے اور جو جوائنٹ کی سیدھی سائٹ ہوگی نا سٹریٹ ایک اوریب والی سائٹ ہوتی ہے ایک سٹریٹ سائٹ ہوتی ہے سٹریٹ سائٹ کو سٹریٹ سائٹ کے ساتھ ملائیں گے اور اوریب والی سائٹ باہر کی طرف رکھیں گے ٹھیک ہے دیکھیں اس طرح سے ہم دونوں سلیوز میں جوائنٹ لگا لیں گے یہ دیکھیں جوائنٹ ہم نے لگا لیے ہیں اب یہاں پر ہم فریل لگائیں گے تو باٹم کا جو ہم نے کپڑا کٹ کیا تھا وہ لیں گے اب ہم بڑا ٹانکہ کر گئے یہاں پر سلائی لگائیں گے اور دھاگے کو کھینچ کی ہم یہاں پر گیدرنگ بنائیں گے ٹھیک ہے آپ پلیٹس بھی بنا سکتے ہیں اور گیدرنگ بھی بنا سکتے ہیں دو سلائییں ہم یہاں پر لگائیں گے دو سلائییں لگائیں تو بہت ہی اچھی گیدرنگ آتی ہے جو دوسری سایڈ ہے وہاں سے ہم بلکل باریک فولڈنگ کر کے اس میں سلائی لگا لیں گے تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے دوسری طرف سے بھی فولڈنگ کر کے اس میں سلائی لگا لی ہے اب ہم دھاگے کو کھینچ کے اس میں گیدرنگ بنائیں گے اور اتنی گیدرنگ ہم نے بنانی ہے کہ ہمارے جو سلیو کی آگے سے گلائی ہے اس کے برابر کپڑا آجے اس کی چڑھائی میں نے لی ہے ساڑھے تیتیس انچ آپ اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ زیادہ گیدرنگ بنانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے دو دھاگے ایک ساتھ پکڑیں گے اور ان کو کھیج کے ہم اس میں گیدرنگ بنا لیں گے تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے گیدرنگ بنا لی اب ہم سلیو لیں گے تو سلیو کی سیدھی سائیڈ اوپر کی طرف رکھیں گے اور جو فریل کی سیدھی سائیڈ ہوگی وہ نیچے کی طرف رکھیں گے یعنی دونوں کی سیدھی سائیڈ آپس میں ملاتے ہوئے ہم کپے کو سیٹ کریں گے اور یہاں ہاف انچ کپڑا اندر دباتے ہوئے سلائی لگائیں گی ساتھ ساتھ ہم اس طریقے سے دوسری طرف سے گیدرنگ کو سٹ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھئے دوسری طرف سے میں نے دھاگے کو پکڑا ساتھ ساتھ ہم گیدرنگ بناتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ سلائی لگاتے جائیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے ہماری گیدرنگ بھی بلکل ایکول آئیں گے اور ہمیں اندازہ رہے گا کہ کتنی ہمیں یہاں پر گیدرنگ بنا کے کپڑے کو سیٹ کرنا ہے یہ دیکھئے ساتھ ساتھ میں اس میں گیدرنگ بنا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ ہی ہم سلائی لگائیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کی گیترنگ کے ہی سے کمیت زیادہ نہیں ہوں گی اور بلکل برابر آئیں گی یہ دیکھیں سلیو کے بلکل برابر میں نے گیترنگ کو سیٹ کر لیا ہے اب ہم ایزیلی اس میں سلائے لگا سکیں گے تو یہاں پر دیکھیں ہم نے اس طرح سے فریل کو اٹیچ کر لیا ہے اب جو گیترنگ بنانے کے لیے ہم نے دوسری سلائے لگایا تھی وہ یہاں پر تھوڑی سی شو ہو رہی ہے تو اس کو ہم کھینچ کے نکال دیں گے اب میں آپ کو سلیو کے لمبائی بتا دیتی ہوں کہ کتنی ہمارے پاس ریڈی آگئی ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس تقریباً ساڑھے انیس انچ سلیو کی لیندھ آگئی ہے جو کہ انیس انچ ریڈی آئی گی تو یہ دیکھیں میں نے ریڈ کلر کی ایک چوڑی پٹی لی ہے اس کی چڑائی میں نے لی ہے تقریباً ایک انچ اب ہم اس کو اس طرح سے ایک طرف سے فولڈ کریں گے اور جو ہماری جوائنٹ والی سلائی ہے بلکل اس کے اوپر سیٹ کر کے رکھیں گے اور ایک طرف سلائی لگائیں گے پھر دوسری طرف سے بھی اس کو فولڈ کر کے اس میں سلائی لگا کے اٹیچ کر دیں گے تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے دونوں سلیوز پٹی لگا کے ریڈی کر لیا ہے اب ہم نیک بنائیں گے تو یہاں پر میں نے راؤنڈ نیک کر رکھا ہے اس کی چڑائی میں نے لی ہے تقریباً سات انچ اور اس کی لمبائی میں نے رکھی ہے ساڑے پانچ انچوں کے پانچ انچ ریڈی آئے گا اب ہم اپنا اپر پارٹ لیں گے اپر پارٹ کی سیدھی سائیڈ اوپر کی طرف رکھیں گے اور نیک کو سینٹر کے ساتھ سینٹر میں علا کر رکھیں گے پہلے اوپر کی طرف سلائی لگائیں گے اور پھر نیچے سلائی لگا کے اس کو پلٹ لیں گے تو دیکھئے فرنٹ نیک مہارا ریڈی ہے بیک نیک بھی ہم ریڈی کر لیں گے دونوں کی ویڈیوز آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گی اب ہم دونوں کے شولڈر بھی سٹیچ کر لیں گے تو یہاں پر دیکھئے میں نے شولڈر کو سٹیچ کر لیا ہے اب ہم اس میں سلیوز بھی اٹیچ کر لیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے سینٹر سے سینٹر ملا کر رکھیں گے اور دونوں سلیوز پہ سلائی لگا کے سلیوز کو بھی ہم اٹیچ کر لیں گے تو اسی طرح سے ہم دونوں سلیوز اٹیچ کر لیں گے اپنے اپر پارٹ میں سینٹر سے سینٹر ملا کر سینٹر سے سلائی سٹارٹ کریں گے تو یہاں پر دیکھئے میں نے دونوں سلیوز اس طرح سے اٹیچ کر لیے ہیں اب ہم اپنی فراغ کا گھیر لیں گے اور سب سے پہلے اس میں پاکٹس بنائیں گے تو یہ دیکھئے میں نے کھلی والی سلیوز سے اس کو رکھا ہے پہ اب یہاں سے بھی ہم نیچے کی طرف ساڑھے تین ایچ پہ نشان لگائیں گے اور اس طرح سے گلائی دے دیں گے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے کٹنگ کر لی اب یہاں سے ہمارا پونے دو انچ سلائی میں آ جائے گا سائٹ سے اور یہ رہے گی ہمارے پاکٹ کی اوپننگ ٹھیک ہے اب ہم اس گلائی میں بائنڈنگ کریں گے تو بائنڈنگ کرنے کے لیے ہم ترچی پٹی کٹ کریں گے جس طرح سے ہم بیک نیک کے لیے پٹی نکالتے ہیں نا ترچی اس طرح سے میں نے یہ پٹی نکال لی ہے ترچی اب گھیر کی الٹی سائیڈ اوپر کی طرف رکھیں گے اور اس پٹی کو اس طرح سے ڈبل فولڈ کر کے یہاں پر سیٹ کریں گے اور سلائی لگا لیں گے سلائی لگانے کے بعد ایکسٹرا پٹی کو کٹ کر دیں گے اور اس پٹی کو ہم گھیر کی سیدھی سائیڈ پلٹ کے تو اوپر سلائی لگا دیں گے یہ ہماری پٹی جو ہے نا گھیر کی سیدھی سائیڈ کی طرف شو ہوگی یہاں آپ چاہیں تو کوئی کنٹراس میں بھی پٹی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری جو پٹی ہے نا یہ سیدھی سائیڈ کی طرف شو ہو رہی ہے اب سیم اسی طریقے سے ہم دوسری گلائی میں بھی بائنڈنگ کر لیں گے جیسا کہ ہم نے ایک طرف کی ہے یہ دیکھئے دونوں طرف اس طریقے سے ہم نے بائنڈنگ کر لی ہے اب اس کو ہم سینٹر میں سے کٹ کر لیں گے یہ ہمارا فرنٹ پارٹ ہے تو فرنٹ سلٹ ہم بنائیں گے تو اس کو پورا اینڈ تک سینٹر میں سے کٹ کر لیں گے دو حصوں میں اب یہاں فرنٹ پر فنشنگ دینے کے لیے ہم پٹیاں کٹ کریں گے تو یہاں پر میں نے دو پٹیاں لی ہیں دونوں سائیڈ کے لیے اس کی چڑھائی میں نے لی ہے دو انچ ٹھیک ہے اب فرنٹ پارٹ کی ایک سائیڈ لیں گے اور سیدھی سائیڈ اوپر کی طرف رکھیں گے یہ دیکھئے یہ ہماری سیدھی سائیڈ ہے سیدھی سائیڈ کی طرف پٹی کو اس طریقے سے رکھیں گے اور یہاں پر سلائی لگا کے اس کو اٹیچ کر دیں گے تو دیکھئے پٹی ہم نے اٹیچ کر لی ہے ایکسٹر پٹی کو کٹ کر دیں گے اور اس پٹی کو پورا ہم رونگ سائیڈ کی طرف موڑ کے تو پریس کر لیں گے یہ دیکھئے میں نے اس کو اچھے سے پریس کر لیا ہے ہاف انچ اندر کی طرف بھی میں نے اس پٹی کو فولڈ کیا ہے اب ہم کنارے پر سلائے لگا لیں گے اسی طریقے سے ہم دوسری طرف بھی یعنی فرنٹ پارٹ کا جو دوسرا والا حصہ ہے اس میں بھی پٹی کو اٹیش کر لیں گے تو دیکھئے دونوں پارٹس میں ہم نے اس طریقے سے پٹی کو اٹیش کر لیا ہے یہ دیکھئے اب ہم یہاں پر ایک نشان لگائیں گے جتنا ہمیں نیچے سے سلٹ کو اوپن رکھنا ہے تو دونوں کو اپس میں اس طرح سے اچھے سے ملائیں گے جو بھی ٹیڑ ہوگی کپڑے میں وہ ہم نکال لیں گے اب یہاں سلٹ بنانے کے لیے مارک لگائیں گے تو میں یہاں پر مارک لگاؤں گی نائن ایج پہ یہ دیکھئے نائن ایج پہ دونوں طرف ہم اس طریقے سے مارک لگا لیں گے اب اوپر والا جو حصہ ہے اس کو بند کرنے کے لیے یہ میں نے پٹی لی ہے پٹی کو میں نے اندر کی طرف فولڈ کر لیا ہے ایک طرف میری کناری والی سائٹ تھی اور دوسری طرف سے میں نے اس کو اس طریقے سے فولڈ کر لیا ہے اب جو کھولی والی سائٹ ہے وہاں پر ایک سلائے لگا کے اس کو بند کر دیں گے تو دیکھئے پٹی ریڈی ہو گئی ہے اب ہم ایک حصہ لیں گے اپنے فرنٹ پارٹ کا اور اس کے نیچے پٹی کو سیٹ کریں گے اور سلائے لگائیں گے ٹھیک ہے جہاں تک ہم نے مارک لگایا تھا نائن نش تک وہاں تک ہمیں اس پٹی کو سٹش کرنا ہے یعنی وہاں تک ہم اس کو بند کر دیں گے نیچے سے ہم سلائٹ اوپن رکھیں گے یہ دیکھئے یہاں پر میں نے مارک لگایا تھا اب اس مارک سے تقریباً ہاف انچ ایکسٹرا پٹی کو کٹ کریں گے پھر ہم پٹی کو اندر کی طرف اس طرح سے ڈبل فولڈ کر کے پھر سٹش کریں گے یہ دیکھئے تو ایک طرف ہماری پٹی فکس ہو گئی ہے اب ہم ہم فرنٹ پارٹ کا دوسرا حصہ لیں گے ٹھیک ہے اس کو بھی ہم اس طریقے سے سیٹ کریں گے اسی کے ساتھ اور سٹش کر لیں گے تو دیکھئے جہاں تک مارک لگایا تھا وہاں تک ہم نے اس پٹی کو دونوں طرف سٹش کر لیا ہے یہ نیچے سے ہمارا اوپن سلٹ رہے گا اب ہم پاکٹ لگائیں گے تو یہ دیکھئے میں نے پاکٹ کے لیے کنٹراز میں فیبرک لیا ہے ریڈ کلر میں اس فیبرک کی لمبائی میں نے لی ہے گیارہ انچ چڑھائی لی ہے آٹھ انچ یعنی جو پاکٹ کی لمبائی ہوگی وہ رہے گی گی گیارہ انچ ٹھیک ہے اب دیکھئے اس طریقے سے ہم کھول لیں گے اس کو اور جو ہم نے کنٹراز میں فیبرک لیا ہے اسے اپنا جو گہرے ہیں اس کی الٹی سائیڈ پہ اس طرح سے سیٹ کریں گے ٹھیک ہے نیچے والی سائیڈ الٹی سائیڈ ہے نیچے والی سائیڈ اس طریقے سے رکھیں گے کپڑے کو اور اسے پن اپ کر لیں گے ٹھیک ہے تاکہ یہ اپنی جگہ پہ فکس رہے یہ دیکھئے اس کو ہم پن اپ کر لیں گے اب دیکھئے یہاں پر ہم سلائی لگا کر اس فیبرک کے پیس کو اٹیچ کر دیں گے ٹھیک ہے نیچے والی سائیڈ سے ہمیں ہاف انچ اندر کی طرف فولڈ کرنا ہے اور سائیڈ سے بھی ہاف انچ اندر کی طرف فولڈ کر کے سلائی لگا لیں گے سیم اسی طریقے سے ہم دوسری طرف بھی الٹی سائیڈ پہ اس فیبرک کے پیس کو سیٹ کریں گے اور نیچے سے بھی اور سائیڈ سے بھی فولڈ کر کے اس میں سلائی لگا لیں گے ٹھیک ہے اب دیکھئے پاکٹ کی لوکو چیس طرح سے آئے گی سائیڈ سے تقریباً ایک سے ڈیڑھ انچ ہمارا سلائی میں چلا جائے گا اور یہ ہماری پاکٹ کی اوپننگ ہوگی ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے پاکٹ کو ہم نے پین اپ کر کے اچھے سے سیٹ کیا ہوا ہے اب جو اندر والی سائیڈ ہے وہاں سے ہم سٹیچنگ سٹارٹ کریں گے ہاف انچ کپڑا اندر کی طرف دبائیں گے اور کنارے پر سلائی لگائیں گے نیچے والی سائیڈ سے بھی ہاف انچ کپڑا اندر کی طرف فولڈ کریں گے اور کنارے پر سلائی لگا لیں گے اور باہر کی طرف بھی جو کھلی والی سائیڈ ہے وہاں پہ بھی سلائی لگا کر اس کو فکس کر دیں گے تو دیکھئے ہماری پاکٹ سٹیچ ہو چکی ہے پینز کو ریموو کر دیں گے اس پاکٹ سٹائل میں سنگل فیبرک ہی یوز ہوتا ہے یہ دیکھئے اسی طرح سے دوسری طرف بھی اٹیچ کر لیں گے پاکٹ کو تو دونوں طرف میں نے پاکٹ کو اٹیچ کر لیا ہے سلائی لگائیں گے اب سینٹر میں سے تقریباً اڑائنچ تک چھوڑ دیں گے یہاں پر ہمیں گیدرنگ نہیں بنانی ٹھیک ہے جہاں تک ہم نے پٹی اٹیچ کی تھی پٹی کی جو سلائی ہوگی وہاں تک ہم سلائی کو پکا کر کے کٹ کر دیں گے اب دھاگے کو کھینچ لیں گے اور یہاں پر گیدرنگ بنا لیں گے سیم اسی طرح سے ہم دوسری طرف بھی بڑا ٹنکہ کر کے سلائی لگا کے گیدرنگ بنا لیں گے تو دیکھیں دونوں طرف ہم نے گیدرنگ بنا لیں سینٹر میں ہم نے تقریباً اڑائنچ کا گیپ چھوڑ دیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اسے اپنے اپر پارٹ کے ساتھ سٹیچ کریں گے تو اپر پارٹ کی سیدھی سائیڈ اوپر کی طرف رکھیں گے اور جو باٹم پارٹ ہے اس کی بھی سیدھی سائیڈ اس کے ساتھ ملا کے رکھیں گے اور یہاں پر سلائی لگائیں گے جو سینٹر ہے نا باٹم کا اور اپر پارٹ کا وہ اچھے سے آپس میں ملنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں فرنٹ والا گھیر ہم نے اپنے اپر پارٹ کے ساتھ اس طرح سے سٹیچ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں پاکٹس ہماری کچھ اس طرح سے آگئی ہیں اب ہم باٹم پارٹ کو جوڑیں گے اپنے اپر پارٹ کے ساتھ تو یہاں پر میں نے گیدرنگ بنا لی تھی پہلے سے ہی دونوں کی سیدھی سائیڈ اندر کی طرف رکھیں گے اور ہاف انچ کپڑا اندر دباتے ہوئے اسے بھی سٹیچ کر لیں گے تو دیکھیں یہاں پر ہم نے اپنے فرانٹ اور بیک کے گھیر کو سٹیچ کر لیا ہے اور ہمارے فراغ کی لوگ کچھ اس طرح سے آگئی ہے یہ ہیں جی پاکٹس پاکٹس میں ہم نے کنٹرانس فیبرک یوز کیا ہے تو پرومیننٹ ہو رہی ہیں یہ ہیں سلیپ سلیپ کو بھی ہم نے پرومیننٹ کرنے کے لیے ریڈ پٹی اٹیچ کی ہے اب ہم اس کو پورا الٹا کر لیں گے اور یہاں پر فٹنگ کی کنچ کپڑا اندر کی طرف سلائے میں دبے گا اب ہم یہاں پر فٹنگ کی سلائے لگا لیں گے ٹھیک ہے نیچے اینڈ تک اس طرح سے ٹھیک ہو گیا دوسری طرف بھی ہم سیمیسی طریقے سے فٹنگ کی سلائے لگا لیں گے تو فٹنگ کی سلائے لگا کے پھر ہم اس کی نیچے گھیرے سے فولڈنگ کریں گے تو گھیرے میں بھی ہم ریڈ کلر کی پٹی اٹیج کریں گے کچھ اس طرح سے پٹی کو ہم اُلٹی طرف رکھیں گے اور سلائے لگا کے ہم اس کو سیدھی طرف پلٹ لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں پٹی کو اُلٹی طرف سیٹ کریں گے کچھ اس طرح سے ایک سلائے لگائیں گے پھر ہم اس پٹی کو پورا سیدھی طرف پلٹ دیں گے اور دوسری سلائے لگا کے اس کو اٹیج کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہماری پٹی سیدھی طرف شو ہوگی اب ہم فٹنگ کی سلائی لگا لیتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں یہاں پہ ہماری پاکٹ ہے کچھ اس طرح سے اور پاکٹ کی سائیڈ میں بھی تقریباً ایک سے سوہ ایک انچ کپڑا اندر فٹنگ کی سلائی میں آئے گا یہ دیکھیں پہلے ہم نشان لگا لیں گے اور اس نشان کے اکارڈنگ ہم یہاں پر فٹنگ کی سلائی لگا لیں گے تو یہ دیکھیں آپ کو میں سیدھی کر کے پاکٹ دکھا دیتی ہوں ایک دفعہ یہ دیکھیں فٹنگ کی سلائی میں آگئی ہے اور کتنی فنشنگ سے ہماری یہاں پہ پاکٹ ریڈی ہو چکی ہے اب میں آپ کو اس کی فائنل لک بھی دکھا دیتی ہوں تو یہ ہے جی ہماری فراغ کی فائنل لک نیچے پورے گھیر میں ہم نے ریڈ کلر کی پٹی دے دی ہے اور اس طرح سے ہمارا یہاں پہ اوپن سلٹ پہ آ گیا ہے اور یہ ہیں ہماری سائیڈ پاکٹس فرانٹ پہ ہم نے پانچ سے چھ بٹن بھی اٹیج کر دیے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہیں ہمارے سلیوز ٹھیک ہو گیا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے اور پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور پلیز دوسرے ڈریس ڈیزائننگ والے چینل کو بھی سپورٹ کیجئے لائک کیجئے ویڈیوز پسند آئیں تو شیئر بھی کیجئے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملیں گے کسی نیو ڈیزائن کے ساتھ کسی نیو پیٹن کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ فی امان اللہ